نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں دوستوں امریکی پرساشن نے ایک طریقے سے صاف کر دیا ہے کہ آنے والے سال میں اس کے سامنے چار سب سے بڑی چنوتیاں ہیں پہلا ہے سیریہ دوسرا ہے چین تیسرا ہے روس اور چوتا ہے ترکی لیکن اس کے سامنے صرف ایک ہی خطرہ ہے چاروں دیشوں میں ایک ہی ہتیار ہے جو اس کے سامنے سب سے بڑی چٹان کے روپ میں کھڑا ہے وہ ہے اس فور ہنڈرڈ جی ہاں ترکی کے پاس اس فور ہنڈرڈ ہے روس کے پاس اس فور ہنڈرڈ ہے چین کے پاس اس فور ہنڈرڈ ہے اور یہاں تک کی سیریہ کے اندر بھی بشر الاسد کی سرکار بچانے کے لیے اور پششمی دیشوں کی ایڈ شٹریک سے بچنے کے لیے روسی سینہ نے وہاں پر خوفیت اور پر اس فور ہنڈرڈ تینات کر کے رکھے ہیں اور یہ سب سے بڑا چلینج ہے امریکہ کے لیے امریکہ اس سے بچنے کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے بہت ساری ریسرچ کر چکا ہے بہت سارے طریقے بنا چکا ہے لیکن اس کے سامنے سب سے بڑے دکت یہی ہے کہ اس کی جو پائلٹس ہیں انہیں ٹریننگ رہی ہے اس فور ہنڈرڈ کے خلاف لڑا کوئی مان اڑانے کے لئے کیونکہ یہی سب سے آدھا اہم ہے بھلے ہی امریکہ کی سی آئی اے نے کتنی جاسوسی کر کے رکھی ہو اس فور ہنڈرڈ کی کتنی ڈاٹا اس کے پاس ہو لیکن جب وہ اس کے پائلٹس اصل یوڈ میں اس فور ہنڈرڈ کے خلاف اتریں گے خاص کر کی سیریا میں تو اس تھی بلکل الگ ہوتی ہے آپ کلاس روم میں بیٹھ کر کچھ کر رہے اور جب ریال ورڈ میں باہر جا کر کچھ کرتے ہو تو اس میں بہت ڈیفرنس آتا ہے تو امریکہ کے سامنے یہ ہے کہ اس چنوٹی سے نپٹا کیسے جائے کیونکہ چین میں بھی اگر اس کے ساتھ کچھ ایسی یوڈ جیسے اس تھی بنتی ہے تو اس فور ہنڈرڈ بارا چیلنج ہوگا روس کے ساتھ بھی ایئی ہے ترکیہ کے ساتھ بھی ایئی ہے اور سیریا کے ساتھ بھی ایئی ہے یعنی کہ ہر جگہ امریکی پائلٹس کو سامنا کرنا پڑے گا اس فور ہنڈرڈ کا سسٹم کا یہاں تک کہ امریکی مسائلوں کو بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ایسے میں امریکہ نے اس کا بہت ہی یونیک توڑ نکالا ہے دراصل امریکہ پچھلے 20 سے 30 سالوں سے لگاتار کوشش کرتا آیا ہے کہ کہ ہی نہ کئی سے اسے اس تری ہنڈرڈ مل جائے کیونکہ اس تری ہنڈرڈ کے اوپر ہی اس فور ہنڈرڈ کو بنایا گیا ہے یعنی کہ اس تری ہنڈرڈ کو اپگریڈ کر کے اس فور ہنڈرڈ بنا دیا گیا ہے یعنی کہ جو اس فور ہنڈری کا کام کرنے کا طریقہ ہے وہ لگ بگ سیم ہے ڈیٹیکٹ کیسے کرتا ہے اپنے ٹارگیٹ کو وہ بھی سیم ہے جو مسائل ہیں اس میں تھوڑا سا چینج ہے چینج ہے کیونکہ جو پہلے مسائل آتی تھی وہ سولیڈ مسائل آتی تھی یعنی کہ اپنے ٹارگیٹ سے ہی سیدھے جا کر ٹکڑا جاتی تھی جبکہ جو نئی مسائل ہیں اس فور ہنڈرڈ کی یہ اپنے ٹارگیٹ کے پاس جاتی ہے اور پھر اس کے اندر وارہیڈ ہوتا ہے اور وہ وارہیڈ افٹھتا ہے جس سے بہت ہی بڑے شیطر میں یہ ڈیمیج فیلاتی ہے اور بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے مسائل کا یا لڑا کو امان کا بچ کر جانا یہاں تک کہ جو رڈار ہے دونوں سیسٹم کا اس ترینڈڈڈڈڈ کا اس فونڈڈڈڈ کا وہ لگ بگ سیمی ہے بس بہت ہی مائنر سا اپگریڈ کیا گیا ہے بس اس کی رینج ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھائی گئی ہے لیکن امریکہ کے سامنے بڑا چلنج یہ ہے کہ اسے اس ترینڈڈڈڈ ملے کہاں سے کیونکہ آپ مانگے چلے کہ ایران کے پاس ہے وہ فیلال ایران کیسے دے گا امریکہ کو بلکل نہیں دے گا اس کے علاوہ بات کرے تو سیریا کے پاس سیریا بلکل نہیں دے گا چین بلکل نہیں دے گا روس تو دے گا ہی نہیں تو وہ کہاں سے اس کا جگاڑ کرے تو اس کا جگاڑ آخر کر امریکہ کو مل گیا ہے وہ ہے یوکرین دیکھیں سوویٹ یونین سے ٹوٹ کر بنے دیشوں میں یوکرین ایک بہت بڑا حصہ تھا جی ہاں آج بھی اگر آپ روس کو ہٹا دے یوروپ سے تو لینڈ کے معاملے میں یعنی شیطرفل کے معاملے میں یوکرین یوروپ کا سب سے بڑا دیش ہے تو ایسے میں اس کے پاس بہت سارے سوویٹ یونین کے ہتھیار رہے ہوئے ہیں اب بھی ہیں اور پہلے بھی تھے تو اس 300 ان میں سے ایک ہے اب ہوا کیا کہ امریکہ پچھلے دو سے تین سالوں سے لگاتار کوشش کر رہا ہے خاص کر کی 2014 کے بات سے کیونکہ 2014 سے پہلے روس اور یوکرین کے اچھے سمبن تھے لیکن روس نے یوکرین کا کرایمیا کب جا لیا تو اس کے بعد دونوں دیشوں میں کھٹا سا گیا بلکہ کٹھر دشمن ہو گئی تو یہ موقع تھا امریکہ کے لئے امریکہ کوشش تو بہت کر رہا ہے اس کین پر آپ ایک آرٹیکل دیکھئے 2018 میں بھی انہوں نے ایک سیکرٹ ڈیلیگیشن بھیجا تھا یوکرین تھا کہ انہیں اسٹینڈڈڈ مل سکے لیکن اس سے میں بات نہیں بنی لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں اس کا کارنہ ہے کیونکہ یوکرین چاہتا ہے کہ وہ ایک بار نیٹو کا میمبر بن جائے اور نیٹو کا میمبر صرف امریکہ اسے بنا سکتا ہے کیونکہ امریکہ سارے دیشوں کو ایک لائن میں لاکر کھڑا کر سکتا ہے پھر کوئی یوکرین کا ویروض نہیں کرے گا ورنہ اب کچھ دیش ہیں جو یوکرین کا ویروض کرتے ہیں تو ایسی میں کہ نیٹو کا میمبر بن جاتا ہے یوکرین تو پھر روس کبھی بھی اس پر حملہ نہیں کر پائے گا یہ سب سے بڑا ایک ایسیو تھا یوکرین کے لئے جو اس کے لئے سول ہو جائے گا اور ایسیرینڈڈ کا جو مدہ تھا یہ امریکہ کے لئے سول ہو جائے گا لیکن اس سے روش بھی پریشان ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ایسیرینڈڈ اور ایسیرینڈڈ کا ڈینے لگوگ سیم ساہی ہے اگر اپنے یہاں پر وہ امریکہ میں لے جا کر اپنے پائلٹس کو اس ایسیرینڈ سسٹم کے خلاف اڑواتا ہے تو کافی حد تک وہ ٹرین ہو جائیں گے امریکی پائلٹس اور پھر وہ جو ایسیرینڈ کے چیلنج کو کافی حد تک فیز کر پائیں گے تو آپ کا کیمان نئیس امریکہ کی نیتی پر کمنٹ کر رہا ہوتا ہے ساتھ ایسی ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکر کرنا بھی مت بھولے گا تنکیو بچو چینل دیو